بیوی بچے انتقال کے بعد سارا سمان لے کر چلے گئے اور وہ سمان بیوی کی بہن استعمال کر رہی ہے کیا یہ جائز ہے بیوی کے انتقال کے بعد اچھا بچے سارا سمان نہیں بھائی جتنا بھی سمان ہے بیوی نے جو چھوڑا اس میں وراست جاری ہوگی شوہر کا اس میں چوتھائی حصہ ہے باقی سب وراست میں تقسیم کریں یہ سارا سمان اٹھا کے لے جانا سہی نہیں ہے بیوی کا مہر اگر ذمہ میں رہ گیا اس کا انتقال ہویا ہے تو کیوں کیسے ادا کرنا ہوگا وراست وہ مہر جو ہے وراست میں شامل ہو جائے گا اپنا چوتھا حصہ اس میں سے کٹیں تین حصے اپنی بیوی کے بچوں کو یعنی اپنے بچوں کو دے دیں وہ ان کا حصہ ہے وہ کیا روح جمعیرات کے دن گھر میں واپس آتی ہے یا نہیں روح کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی جمعہ جمعیرات ہے ہفتہ ہے کیا ہے اچھا بھائی زہر کی چار معقدہ سنت کی آخری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا جی تو سردہ صحب کرنا پڑے گا زہر کی نماز میں چار سنت کی کیا اہمیت ہے چار سنتیں معقدہ ہیں ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے زہر سے پہلے جو چار سنتیں معقدہ ہیں کبھی تھکاوت بہت زیادہ ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے دوسرا یہ چالیس کتب اور ایک عبدال کا کیا مطلب ہے پتہ نہیں کیا مطلب ہے بھائی مولیٰ تھانوی رحمی اللہ سے کسی نے کہا کہ یہ عبدال بن گئے ہیں عبدال تنہوں نے فرمایا پہلے گوشت تھے اب عبدال بن گئے ہیں ٹھیک ہے